بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو اوفیشل یوٹیوب چینل ہمارے بہت سارے ایسے کاشتکار ہیں جن کی کپاس کی فصل ابھی بھی اچھی حالت میں ہے اور ایک کاشتکار نے مجھ سے پوچھا یہ میں آپ کو ویڈیو بھی ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ جی ابھی اچھے خاصے ٹینڈے بھی موجود ہے تو اگر میں ان کو کھلنے تک انتظار کروں تو تقریبا نومبر کا پورا مہینہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کاشتکار بتا رہے تھے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں گندم کاشت نہ کروں آگے جنوری کے جو آخری دو ہفتے ہیں اس میں بہاریا مکعی لگا لوں کیونکہ مکعی کا ریٹ ماشاءاللہ چھبیس سو ستائیس سو روپے اس وقت ہے تو بہاریا مکعی کی حصد پیداوار بھی اچھی آ جاتی ہے تو اس حوالے سے مجھے پھر کارٹن کے بعد کیا لگانا چاہیے کوئی آپشن ہے یا زمین خالی پڑی رہے تو ان دوستوں کو میرا مشورہ ہے جنہوں نے نومبر کا مہینہ کام از گم پورا نومبر کا مہینہ کارٹن کھڑی رکھنی ہے اس کے بعد باقی بجے گا دسمبر کا مہینہ اور اسی طرح دو ہفتے آپ سمجھ لیں کہ جنوری کے تو ان دوستوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ابھی اکتوبر کے تقریبا دوسرے ہفتے میں اپنے کارٹن کے فیلڈ کو بھار کر پانی لگائیں اور پانی لگانے کے بعد چھے سے آٹھ کلو گرام برسیم کا بیج اس کا دوہرہ چھٹا کر دیں اس کے بعد جب ضرورت ہو تب پانی لگا دیجئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی برسیم کی فصل جو ہے وہ اگائے گی اور جب آپ کارٹن ختم کریں گے یعنی تقریبا جب آپ کی فصل پر پچاس فیصد پھول آ جائے یعنی برسیم کی بات کر رہا ہوں میں جب برسیم کی فصل پر پچاس فیصد پھول نکل آئے تو آپ اسے زمین کے اندر روٹا ویٹ کر دیں اور روٹا ویٹ کرنے کے بعد پانی لگائے اور اس پانی کے ساتھ بیس پچیس کلو یوریا خلاٹ کر دیں تو آپ کی جب بہاریاں مکہ کی کاشت کا واقت آنا ہے تو یہ مکمل طور پر زمین کے اندر گل سڑ جائے گی اور آپ کی زمین کی ذرخیزی میں اضافہ ہوگا کیونکہ یہ ایک نیٹوجن فکس کرنے والی فصل ہے تو نیٹوجن کے حوالے سے بھی کافی بہتری آتی ہے اور جو نامیاتی مادہ ہے اورگینک میٹر ہے وہ بھی زمین کے اندر جو ہے وہ بڑے گا جس سے زمین بربری ہوگی اس کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی نرم ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بہاریاں مکہ کی پیداوار بہتر آئے گی یہ بات وہی دو سمجھ سکتے ہیں جو مونگی کاشت کرتے ہیں اور پھر مونگی کے بعد موسمی مکہی لگاتے ہیں تو ان کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ اگر بروقت مونگی کو جو ہے وہ پھلیاں توڑنے کے بعد زمین کے اندر اٹھا ویٹ کر دیا جائے تو وہاں پر مکہی کی فصل بم پر ہوتی ہے